سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کی اپنی کار میں جو ہے بریک کوئل جو ہے وہ کیسے فلش کرتے ہیں چینج کرتے ہیں جو کی کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے بریکس کے لیے سو چلی جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں اپنی 2003 موڈل سکورپیو پہ اور اس کے اوپر جو ہے پہلے بھی کافی زیادہ ویڈیوز آ چکی ہیں کوئلنٹ فلش کی ویڈیو آئی ہے وہ بھی دیکھنا چاہیں گے تو وہ آئی بٹن میں آ رہی ہے اور اب بریک فلش کا بتا دیتا ہوں میں کیسے بریک فلش ہمارے سٹارٹ کرنا ہے سو سب سے پہلے جو ہے آپ کو انجن کمپارٹمنٹ میں اپنے آ جانا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو اپنے جو بریک کا جو ہے ماسٹر سلینڈر ڈھون اگر آپ کو نہیں پتا لگے گی آپ کی کار میں کون سا والا جو ہے بریک آئل کا جو ماسٹر سلینڈر ہے تو میکسیمم کیسز میں جو اوپر لکھا ہوتا ہے بریک آئل یا اس ٹائپ سے بھی لکھا ہوتا ہے یوز ڈوٹ 3 یا ڈوٹ 4 یا ڈوٹ 4 یا ڈوٹ 3 سلیش ڈوٹ 4 بریک آئل سو اگر آپ کو پھر بھی پتا نہیں لگے گا تو اپنے ماسٹر سلینڈر کے دنچے جو ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے چار لائنز جو ہے جانی چاہیے ہر ہوتا ہے مطلب کی یہ پانی کو جو ابزور کر لیتا ہے اور پانی جو ہے وہ بوئل ہو کے جو ہے ائر گیپس بنا دیتا ہے ہمارے سائنز میں اگر ان کیس جو ہے آپ کو کوئی فٹنگ ہویا رہا ہے ڈھیلی ہوگی تو اور ویسے بھی جو ہے اس کا جو ہے روٹین جو ہے وہ ہمیں تین یا چاہ سال کے بعد جو ہے اپنا بریک آئل فلش کر لینا چاہیے سو پہلا سٹیپ جو ہے اب ہمارا بریک فلش کے اوپر جو رہے گا وہ ہوگا کہ آپ کو جو ماسٹر سلینڈر میں سے جو ہے جتنا جو ہے تیل آپ نکال سکے پرانا جو اوئل ہوگا وہ جو ہے نکال لینا ہے سو یہاں پی جو ہے میرا مین جو ماسٹر سلینڈر ہے وہاں سے میں جو ہے اوئل نہیں نکال رہا ہوں کیونکہ وہ ویسے ہی لو پہ ہے اور اگر اس سے زیادہ میں نے اس میں جو ہے اوئل نکال لیا تو اس میں جو ہے ہمارے سسٹم میں ائر جانے کا خطرہ ہو جائے گا سو آپ کو مینوم سے نیچے نہیں نکالنا ہے اوئل اب اس کے بعد جو آپ کو اپنا اوئل لینا ہے بریک آئل سو بریک آئل جو ہے کافی ٹ یہ فیل کر دینا ہے ٹوپ تک ہم زیادہ فیل کر دیں گے ابھی کیونکہ ہم نے جو ہے کافی زیادہ اوئل جو ہے لوز کرنا ہے اب سو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو ٹوپ تک فیل کر دیا ہے اور آپ کو جو یہ اوئل جو ہے نیا والا وہ دھیرے دھیرے ڈالنا ہے جس سے جو پرانا اوئل ہو رہے ہمارا نیا اوئل ہے وہ جو ہے الگ ہی رہے اگر آپ اس کو جو ہے زیادہ ہربڑات میں ڈال دیں گے تو یہ مکس ہو سکتے ہیں آپ کو جو یہ دھیرے دھیرے ڈالنا ہے جس سے جو سب سے پہلے آپ کو بریڈ کرنی ہے لائن پوری آئل کی جو ہے بریک آئل کی لائن وہ آپ کو جو ہے ماسٹر سلینڈر سے جو سب سے دور والا جو ٹائر ہوتا ہے اس سے جو ہے بریڈ کرنی ہے سو یہ جو ہے ڈرائیور سائیڈ کے فرنٹ میں ہے ماسٹر سلینڈر سو سب سے پہلے ہم پیشنزر سائیڈ کے جو ہے ریئر ٹائر میں جائیں گے اور یہاں پہ جو ہے میں نے ٹائر ہٹا لیا ہے کیونکہ یہ جو کافی زیادہ ایکسس دیتا ہے ہمیں آپ جو یہ ٹائر کے ساتھ ساتھ بھی لگے ہوئے کام کر سکتے ہیں پر میں نے ٹائر ہلا دیا ہے کیونکہ زیادہ آسان ہوتا ہے یہ ٹائر ہٹانے کے بعد یا اگر آپ دیکھлосьتے ہیں سکورپیو میں پیچھے ہماری ڈرم بریک ہے اور اگر آپ جو ہے ڈرم ڈرم ریک کے پیچھے دیکھیں گے تو وہاں پہ جو ایک لائن جو آری ہوں گی جو کی بریک اوئل کے لائن ہے اور یہاں سے جو پریشر بناتا ہے ہمارا اور دوسرا اسی کے اوپر جو آپ کو ایک بلیڈر کے لیے ویلو ملے گا جس سے جو ہم بریڈ کریں گے برےک اوئل یا بریک کو اور جو پرانا جو ہے تیل وہ نکال لیں گے سو یہاں پہ جو ہے تیل جو ہے بریڈ کرنے کے لیے جو ہے میں نے تین میتھڈ آپ کو بتا دوں گا سو سب سے پہلے جو ہے ایک پرسن والا میتھڈ ہوگا جس میں جو ہے آپ کو ایک ہی پرسن ہے اگر آپ اور کسی اور کی ہلپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ خود گھر میں کر سکتے ہیں اور میں بھی وہی پریفر کرتا ہوں سو یہ بوٹل والا میتھڈ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ بھی ون پرسن میتھڈ ہوگا پر وہ جو ہے پمپ کے ساتھ کام کرے گا اور تیسرا جو ہے وہ ٹو پرسن میتھڈ ہوگا جو کہ کومنلی جو میکینکی یوز کرتے ہیں سو پہلے جو میں آپ کو ون پرسن میتھڈ دکھا دیتا ہوں بوٹل والا سو یہ ون پرسن جو ہے بلیڈر بنانے کے لیے جو آپ کو ایک بوٹل لینی ہوگی اور بوٹل کے کیپ میں جو ہے چھید کر لینا آپ کو اور اس کے تھرو جو ہے ایک کلیر جو پائپ لینی ہے وہ وہ آپ کو اس کے تھرو نکالنی ہے سو یہاں پہ جو ہے یہ کلیر پائپ جو میں نے لی ہوئی ہے یہ اگر آپ کسی بھی ہارڈوئر کی شوپ میں جائیں گے اور وہاں پہ بولنے کے کی لیول والی پائپ میرے کو دے دیں سو وہ آپ کو یہ لیول والی پائپ دے دیں گے اس سے جو ہے لیولنگ کرتے ہیں موسٹلی کنسٹرکشن والے سو وہ جو پرفیکٹ کام کرتے ہیں ہمارے کیس میں سو آپ کو یہ پائپ لے لینا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو اپنی بوٹل میں جو پرانا اویل رکھ لینا ہے سو اس کا جو ہے میں پورا میتھل بدا ہوں گا اور اس کے بعد جو آپ کو یہ بلیڈر ویل پہ لگا دینا ہے آپ کو اچھی طرح سے اور کیبل ٹائے سے جو اس کو ٹائٹ کر لینا ہے جس سے جو کوئی بھی جو ہے ہمارا لیکیج نہ ہو یہاں پہ سو اب جو ہے آپ کو یہ کرنچ لینا ہے یہاں پہ دس ایم ایم کا رنچ میں نے لیا ہوا ہے اور یہ جو ہے پرفیکٹ لی فکٹ ہا رہا ہا ہا رہا ہے بلیڈر ویل پہ اور آپ کو جو ہے یہ کریک کرنا ہے مطلب اپنا بلیڈر ویل blev جو ہے وہ کھولنا ہے اس کو رچ کرنا نا ہے جس سے جو ہے پہرانا جو اویل ہمارا نکل جائے سو یہ جو ون پرسن ز shortest ہرا ہے یہاں پہ اس کا یہی ہے ہے کہ آپ کو کو یہ کہیا ہے یہ بارے م kept جو ہے یہ جو یہ کلیر یک ہے اس کو جو ہے آپ کو اوپر کی ڈریکسن میں رکھنا ہے اور وہ بوٹل Strike Oh وہ اس کو بھی آپ کو اوپر رکھنا ہے اپنے بلیڈر ویلو سے جسے جو اگر کچھ پرانا چیز ہی ہو ہماری بریک سسٹم میں جائے تو وہ پرانا اویل ہی ہو کیونکہ یہ جو اویل وہ اوپر نکلے گا اور کوئی بھی اگر ایر وغیرہ ہوگی تو وہ اوپر نکل جائے گی اویل جو ہے وہ اوپر نہیں جائے گا سو اگر کچھ سک بھی کرتا ہے ہمارا سسٹم تو وہ اویل ہی ہوگا سو اب آپ کو یہ کرنے کے بعد آپ کو بلیڈر ویلو پھول دینا ہے اور یہاں پہ الکال کا تیل ہمارا آنے لگ پڑا ہے بریک اویل سو ایک بار پیڈل دبانے کے بعد آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی لائن میں کوئی بھی ایر ببل تو نہیں رہ رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیڈر ویلو پہ پاس ایک چھوٹا سا ایر ببل بن جا رہا ہے ہمارے کیس میں اور یہاں پہ میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک کارڈ وارڈ کا پیس لگا دوں گا سو آپ کو بھی اپنی پائپ جو ہے اس کی ڈریکشن جو ہے آپ وارڈ زخنی ہے جس سے کوئی بھی ببل جو ہے نیچے ٹریپ نہ ہو اور وہ ہمارے سسٹم میں باپس نہ جائے اور اب جو آپ کو کار کے اندر جانا آپ نے اور بریک پیڈل کو جو ہے وہ دھیرے دھیرے پوچھ کرنا ہے پورا میکس تک پھر اس کے بعد جو اس کو دھیر دھیرے چھوڑنا ہے اور یہ ریپیٹ کرتے رہنا آپ کو آپ جو گاڑی کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور باہر جو آپ کو بوٹل اس طرح سے سیٹ اپ کر دینی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گاڑی کے اندر ہوں میں یہاں پہ نہیں ہوں اور کیمرہ لگایا ہوا ہے میں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہمارا جو پرانا اوئل جو ہے سارا نکل رہا ہے سو ابھی جو یہ ریئر سائیڈ کا جو ہے پیسنسل سائیڈ کا جو ہے ویل ہے اور یہاں سے جو کافی زیادہ جو میں نے اوئل نکال دیا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے ہمارا کافی زیادہ جو ہے یہاں سے ایر بھی نکل رہی ہے سو اسی وجہ سے جو میں نے یہ بلیڈ کی ہے ساری سسٹم کیونکہ میری بریکس کافی کم لگتی تھی کار میں اور یہاں پہ جو ہے اس کی وجہ میرے کو پتہ لگی ہے کیونکہ ہمارے سسٹم میں جو ایر تھی ٹریک سو آپ کو جو ہے یہ اچھی در سے نکال دینی جب تک کونسٹنٹ جو فلو نہیں آ جائے گا آپ کی جو ہے بریک اوئل کا اور تھوڑا زیادہ نکال دیجئے اگر جیسے دس یا بارہ پیٹن میں آپ کا جو ہے کام ہو جائے اگر آپ کا اچھا اوئل لگ پڑے آنے کنسسٹنٹ اور برائٹ کلر کا جو بلیک کلر کا اوئل ہے وہ نکل جائے اور برائٹ کلر کا جو ریڈ اوئل ہے میرا وہ آنے لگ پڑے پھر بھی اس کو بعد جیسے اگر آپ نے بارہ پیٹن مارے ہیں تو آپ پندرہ یا سولہ تک اس کو لے کے جائے جسے جو کوئی چانس نہیں رہے گا ہمارے سسٹم میں ہوا رہنے کا اور اس کے بعد جو اب آپ کو باہر آ جانا ہے اور اپنا جو بلیڈ اویل وہ بند کر دینا ہے اور آپ کو اب کلیر ہو جو اپنا نکال دینا ہے سو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو میری کئی ہوئی بات کچھ بھی سمجھ آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آپ میں سے کافی زیادہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں پر سبسکرائب کافی کم لوگوں نے کیا ہوئے سو سبسکرائب کر لیجئے سو اب جو ہم فرنٹ میں آ چکے ہیں اور اب میں آپ کو ڈسک بریک میں بتاؤں گا ڈرم میں میں آپ بتا چکا ہوں کہ کیسے آپ کو بلیڈ کرنے ہوتی اپنی بریک سو یہاں پر سکورپیو میں جو ہے اگلے ٹائز میں جو ہے ڈسک بریک ہے اور یہاں پر ڈسک بریک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے ہماری بریک آئل کی جو ہے لائن آ رہی ہے اور اوپر جو ہے اسی کے اوپر جو ہے ہمارا بلیڈر ویلو ہے سو اب یہ جو ہے بلیڈ کرنے کے لیے میں آپ کو جو ہے سیکنڈ میتھڈ ہو رہا ہوں گا جو کی یہ پمپ والا میتھڈ سو پمپ والا میتھڈ بھی سیم ہی ہے جو ہے بوٹل کی جگہ یہاں پر ہم پمپ لگا دیں گے اب آپ کو اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے سیم سٹپ کرنے ہے ایک جو رہا ہوس لیں گے اور اس کو جو بلیڈر ویلو پہ لگا دینا ہے اس کوجی پjenigenٹ سے جو زیپٹی سے Per node کر دینا جس سے جو کوئی بھی لیکیج نہ ہو اور اس کے دوسرے پمپ لگا ضروری جگہاتو میں جو ہے آپ کو کیا کرنا пап illustrates ا ایک میں آپ کو اسوب بولدãy ہوس میں نے یہ کوئی تو کلینک پلس بومٹسات کی شیمپو کی پر یہ پر گیا پی сравن ملسک ت hören اور یہ جو اچھا ہمارا کام کر دیتا ہے اس میں بھی جو آپ کو ہوس جو ہے اپنا اوپر کی طرف رکھنا ہے ڈریکشن جس سے جو کوئی بھی جو سکنگ بیک ہوگی سو وہ اوئل کی ہوگی ائر کی نہیں ہوگی اور اب جو آپ کو اس کو جو ہے پمپ کرنا ہے یہ پمپ کے کرے گا ہمارا سکشم بنائے گا اور سکشم بنانے کے ساتھ جو ہے پرانا اوئل جو ہے سارا کھینچ لے گا اور پھر نیا اوئل جو ہمارا ماسٹر سلینڈر سے آ جائے گا سو یہ پمپ کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ ماسٹر سلینڈر بھی جو ہے چیک کرتی رہیے گا کہ آپ کا ماسٹر سلینڈر دونی کھالی ہو رہا ہے اس کو بیچ بیچ میں بھرتے رہیے گا سو یہ جو ہے آپ یہ والا میتھڑ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی جو ہے اچھا کام کرتا ہے ہمارا اس میں جو آپ کو بریک پیڈل دمانے کی ضرورتی ہیں آپ یہاں پر ہی پمپ کیجئے گا اور پمپ کر کر کے جو آپ کو پورا پرانا اوئل نکارنا ہے اور نیا اوئل جو اس میں آنے دینا ہے جب تک جو آپ کا ہوسٹ جو ہے کلیر نہ ہو جائے یا اس میں برائٹ ریڈ جو ہے ہمارا ڈوٹ 3 بریک فلویڈ ہے وہ نہیں آ جائے سو یہاں پر جو فرنٹ سائیڈ کی جو ہے میں نے یہ بھی بریک جو ہے بلیڈ کر لی اچھی طرح سے اور اب جو ہے ہم اس کا جو ہے بلیڈ ریلو بند کر دیں گے اور اپنی پائپ جو ہٹا دیں گے سو ہم فرنٹ کا بھی ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو last جو ہے میتھڈ بتاؤں گا وہ کی ہے اور وہ ہے two person method یہ جو ہے most common method ہے سارے meکانک سی یہی use کرتے ہیں جاہ تر سو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک ہوس لے لینی ہے اور اس کو جو ہے آپ کو ایک بورٹل میں رکھ لینا ہے کیونکہ آپ اس کو بریک آئل کو جو ہے آپ کو کھولے نہیں کےر نہیں دینا ہے اس کو آپ بورٹل میں contain کیجئے گا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے ایک رنچ لگا دینا ہے جو اپنی حوز ہے اس کو سیکیور کر لینا ہے زیبتای سے جسے یہ لیکنج نہ ہو اور ایک پرسن جو ہے ہماری گارڈ میں بیٹھا ہوگا اندر جو کی بریک دوائے گا سو آپ کو جو ہے آپ کا جو ہے ولو کھوڑنا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ کو بہنڈانا ہے اندر والے پرسن کو کی آپ کو بریک دوائیں اور بریک دوائے رکھنا ہے اور پرانا اویل نکلنے دینا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو ولو بند کر لینا ہے جا اپنا بلیڈر ویلو آپ کو بند کر لینا ہے اس کے بعد بند کرنے کے بعد جو آپ کو پرسن کو موڑنا ہےverts کی جو کہا ہے بریک سے اٹھا دا رضا ہے یہی کرنا ہے آپ کو جوہ اپنا بلیڈر ویلو کھول دینا ہے اس کے بعد بریک دوا کر رکھنا ہی ہے پھر اس کے بعد بلیڈر ویلو بند کرلی vle ویلو بند کر دینا ہے اور اس avec جو پیر جو آپ کو بریک سے اٹھا دینا ہے سو یہ ریپیٹ کرتے کرتے جو آپ کو کرنا ہے یہ کام اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں آپ جو آپنا بریک جو ماسٹر سلینڈر وہ بھی چیک کر لیجے گا سو یہاں پہ جو میں نے تینوں میٹھڈ آپ کو بتا دیئے ہیں آپ کو جو مر جی آپ کو چوز کر سکتے ہیں اور اس سے جو آپنا بریک آئل جو فلش کر سکتے ہیں سو اب اس لاش بریک کے ساتھ جو ہمارا فلش جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب آپ کو ایک لاسٹر سلینڈر جو ہے آپ کو اپنا میکس لیول تک بھر دینا ہے اور اس کے جو کیاپ جو ہے سیکیور لی جو ہے ٹائٹ کر دینا ہے آپ کو اور اسی کے ساتھ جو اب ہمارا جو ہے بریک فلش یا بلیڈ ہو چکی ہیں سکسیسولی اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہا ہے یا آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی بات میری سمجھ نہیں آئی ہے یا کوئی کسی بھی ٹائپ کا ڈاؤٹ ہے آپ کو تو آپ میر کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں کوسٹنگ مطلب ہے جو میرے کو پرائز دینے پہ گئی ہے یہاں پہ جو ہے میں نے بریکوئی لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے لیولنگ والی ڈاؤٹ ہے یہ بریک کوئی ڈاؤٹ ہے ہے 322 ڈاؤٹ ہے میں نے ایک لیٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے دو پیک کے لیا ہے 500ml کے اور یہاں پہ پورا نہیں لگا ہے میں نے کے لئے ہاں 650ml لگا ہے ساڑھا 300ml جو ہے ابھی بچا ہوا ہے اگر میں باقی چیزوں کو بھی پکڑ کر چلوں تو موٹا موٹا جو ہے ہمیں چار سو روے میں جو ہے آپ کو یہ کام آپ کا ہو جائے گا رام سے گھر میں چھوٹی گاڑیوں میں جیسے یہ ایسیو بھی تھی تو اس کی جو ہے لائنز جو جال لمبی ہوتے کیونکہ اس کا ویل بیس جالا ہوتا ہے اگر آپ سویفٹ بغیرہ یا ٹیاغو چھوٹی گاڑیوں میں کریں گے تو جو ہے یہ 500 ایمل میں بھی ہو سکتا ہے سو یہی تھا کچھ اس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چند کو ضرور سے سکرائب کیجئے گا کیونکہ موڈیفکیشن اور ریسٹوریشن کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ پلیلیسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سو تب تک کے لئے ٹا ٹا ٹا